جو لوگ کسرت سے مسجد میں جمع رہتے ہوں وہ مسجد کے کھونٹے ہیں فرشتے ان کے ہمنشین ہوتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی آیادت کرتے ہیں اور وہ کسی کام کو جائیں تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں وہ لوگ جو مسجد میں کسرت سے جمع رہتے ہوں کسرت بہت زیادہ کو کہتے ہیں کہ یہ چیز فلانے ملک میں کسرت سے پائی جاتی ہے یا یہ چیز فلانے علاقے میں کسرت سے پائی جاتی ہے کسرت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تو جو لوگ مسجد میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں جو مسجد میں زیادہ بیٹھتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں جب وہ کسی کام میں لگتے ہیں مسجد میں زیادہ بیٹھنے والا شخص جب بیمار ہوتا ہے فرشتے ان کی آیادت کے لیے جاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی آیادت کے لیے اس کے پوچھنے کے لیے گھر جاتے ہیں اس طرح وہ شخص بہت زیادہ مسجد میں وقت گزارتا ہے فرشتے اس کی آیادت کے لیے جائیں گے کتنی بڑی بات ہے کوئی شخص کتنا مالدار کیوں نہ ہو صاحب حصیت کیوں نہ ہو ملکہ وزیر آزم ملکہ صدر کسی فورس کا سربرہ کیوں نہ ہو مال خرچ کر کے کسی فرشتے کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا دنیا کے اندر آدمی چاہے وہ دشمن ہو پیسہ دکھاؤ تو وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا لیکن فرشتے آپ کے دوست پیسہ بھی خرچ کر کے نہیں بنا سکتے مسجد میں زیادہ وقت گزارو فرشتے آپ کے دوست بن جائیں گے کسی فرشتے کو اپنی آیادت کے لیے گھر کوئی نہیں بلا سکتا مال خرچ کر کے کوئی نہیں بلا سکتا کہ فرشتے اس کی آیادت کے لیے آئیں مسجد میں زیادہ وقت گزارو فرشتے آپ کی آیادت کے لیے آئیں گے کوئی بھی شخص کسی فرشتے سے مدد نہیں لے سکتا کتنا بھی مال خرچ کر لے لیکن مسجد میں زیادہ وقت گزارنے والا اللہ رب العزت اس کی مدد فرشتے کے ذریعے سے کریں گے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارے کہ ہم انسان ہیں ہمارے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں کوئی فرشتے نہیں ہے ہم نے دکان پر بھی جانا ہے ملازمت بھی کرنی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہمیں وقت ملتا ہے ہم کوشش کریں وہ وقت مسجد میں گزارے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ فرشتے ہمارے دوست بن جائیں گے فرشتے ہماری مدد کریں گے فرشتے ہماری آیادت کے لیے آئیں گے کوشش کریں کہ ہم زیادہ زیادہ وقت مسجد میں گزارے الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں آماد دیئے ہیں اگر اللہ رب العزت اس کو مال کے ساتھ جوڑتے کہ آپ کے پاس مال ہو پھر فرشتے آپ کی آیادت کریں گے فرشتے آپ کے دوست بنیں گے فرشتے آپ کی مدد کریں گے تو یہ مشکل کام تھا ہر کوئی مادار نہیں بن سکتا اگر کوئی شرط لگاتے کہ آپ صحبہ سید بنو صدر بنو وزیراعظم بنو کسی فورس کے سربراہ بنو گے پھر فرشتے آپ کی مدد کریں گے ہم کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے صدر تو ایک ہی بنتا ہے وزیراعظم تو ایک ہی بنتا ہے مالدار اگر محنت سے ہوتا سب مالدار ہوتے ہیں مالدار بھی ہر کوئی نہیں بن سکتا تو یہ تو بہت مشکل کام ہے اللہ رب العزت نے کتنا آسان کر دیا ہے غریب آدمی بھی اور مالدار بھی سیحت مند بھی اور بیمار بھی چھوٹا بھی بڑا بھی ہر کوئی مسجد میں وقت دے سکتا ہے اللہ رب العزت نے کتنا آسان کیا ہے دیندار بننا کتنا آسان ہے اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کو مال کے ساتھ نہیں عمال کے ساتھ جوڑا ہے ہم مسجد میں زیادہ وقت گزاریں گے اللہ رب العزت فرشتے فرشتے آیادت کے لئے بھیجیں گے فرشتے ہماری مدد کریں گے فرشتے ہماری مدد کریں گے